پنجاب میں ووٹ پڑھنے والی ہے سب کی نظر پنجاب کے اوپر ہے کہ پنجاب میں کیا ہوگا کچھ لوگ سرو سے ماحول بنا رہے تھے کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار بنے گی کچھ لوگ کہہ رہے تھے چرنجی سنگھ چننی ہی سی ایم بنیں گے کچھ لوگ یہ آقلن کر رہے تھے کہ بھاجپا کا تو کوئی استعت پنجاب میں رہے گا ہی نہیں لیکن اس سمیں میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کی باجی پلٹی مار چکی ہے اور پنجاب میں اب ماحول بدل چکا ہے اس کے جہاں دو ریزن مکھے روپ سے وہ ہیں کہ موڈی جی نے جس طرح کی ریلیا کی جس طرح سے سکھ سماج ان کو پردھان مطری کے نواز پر ملنے کے بعد سمرتن اپنا دیا اس کے علاوہ جو وہاں کے دھارمک سنگھٹن ہیں انہوں نے اس میں رادہ سوامی بیاس جیسے سنگھٹن نے بی جے پی کو سمرتن دیا جس کے بہت بڑے فولوور پنجاب کے اندر ہیں اسی کے علاوہ ایک اور گھٹنا بڑی پنجاب کی راجنیتی میں ہوئی اور وہ یہ کہ چرنجیت سنگھ چنی نے پریمکہ گاندھی کے موجودگی میں ان کا اپمان کیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ یوپی اور بیہار کے بھئیے یہاں آ کر راج نہیں کر سکتے اس بیان سے پنجاب کے اندر رہنے والے یوپی اور بیہار کے لوگ جن کی سنگھٹن ایک بڑی سنگھٹن ہے جو ایک نرنائک بھومکہ میں بھی ہے کئی سیٹوں پر ان کے اندر آ کروز پھیلا کہ ہم یہاں آ کر محنت مجدوری کرتے ہیں نوکری کر رہے ہیں کچھ لوگ تو پچھلے بیس سال سے رہ رہے ہیں کچھ لوگ تیس سال سے رہ رہے ہیں تو یہ یوپی اور بیہار کا معاملہ کہہ کر کے یوپی اور بیہار والوں کو اپمانت کیا گیا اور اس کو مددہ بنایا گیا باقعی میں بی جے پی کے لیڈروں نے جب اٹھایا لوگ پہلے سے ہی کانگریس سے ناراج تھے لوگوں کو پہلے سے ہی یہ رہا ہے کہ کانگریس نے جس طرح سے وگٹن کاری ویچار دھارہ رکھے ہیں اور جس طرح سے کبھی خالستانی مومنٹ چلا تھا اس سمیہ بھی ٹارگٹ اسی ورگ کو کیا گیا تھا لیکن آپ سوچئے کہ خالستانی مومنٹ چلی تھی آتنگواد چرم پر تھا بسوں سے نکال نکال کر ہندووں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا مارا جاتا تھا بمبلاشت ہوتے تھے اس کے باوجود بھی یہ یوپی اور بیہار کے بھئیہ تھے جو پنجاب کی ترقی میں اپنا سہیوک دینے کے لیے وہاں جان ہٹیلی پر رکھ کر بھی کام کر رہے ہیں اب ان کو کوئی آج سی ایم بننے کے بعد یہ کہہ دے کہ یوپی اور بیہار کے بھیہوں کو ہمیں آنے نہیں دینا ہے ان کو یہاں رہنے نہیں دیں گے اس سے ماحول بدلا دوسرا ایک اور بڑا ویسپوٹ ہوا جس عام آدمی پارٹی کے لیے پورا میڈیا ایک ہوا بنا رہا تھا کہ عام آدمی پارٹی کی گورنمنٹ بنتی دیکھ رہی ہے اس کا خلاصہ ہوا اور اس کا خلاصہ اور کسی نے نہیں عام آدمی پارٹی کے ہی ایک پرانے کارکر تھا کمار وشواس نے کیا کمار وشواس نے جہاں ایک طرف یہ این آئی کو انٹرویو دیتے ہوئے چونکا دیا کہ یہ جو عام آدمی پارٹی پنجاب میں چلاو لڑ رہی ہے اس کی فنڈنگ آئی ایس آئی اور خالستانی سمرتک لوگوں کے دوارہ ہو رہی ہے اس نے ایک بہت بڑا عرب لگایا اس کے مطلب اس بات کے پیچھے اس نے تت بتایا اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کر رہی ہے جب این آئی کے پترکار نے پوچھا ایسا آپ کس بیس پہ کہہ سکتے ہو تو اس نے کہا کہ یہ جو ارون کیجریوال ہے یہ ارون کیجریوال نے مجھے ایک دن بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا میں نے جب ان کو کہا کہ پنجاب میں ریفرینڈم ٹوینٹی ٹوینٹی چل رہا ہے اور یہ تو بہت گلت ہے الگاؤ وادی طاقتیں سکری ہیں تو پنجاب میں پنجاب کو لے کر ارون کیجریوال نے کہا تھا کہ ایک دن میں ہاں کا سی ایم بنوں گا یا تو الگ دیش کا میں ہاں پردھان منطری بنوں گا اور یہ جو بیان سامنے آیا یہ جو کمار وشواس کی بائٹ سامنے آئی یہ بیڈیو تیجی سے وائرل ہوا اس کا جکر دیش کی پنجاب کی ریلی میں پردھان منطری موڈی نے کیا ادھر راہل غاندی نے بھی اس کو کیا چرنجیت سنگھ چننی نے تو باقاعدہ کینڈر کو یہ آگرہ کیا کہ اس معاملے کی جانچ این آئی اے سے کرائی جائے اب جب یہ معاملہ اٹھا تو جس عام آدمی پارٹی کے پیچھے جادہ تر لوگ لگے ہوئے تھے وہ اندر سے ناراض ہوئے ہیں کہ کیا ایک پارٹی جو یہ کہہ رہی تھی کہ اس بار ہمیں موقع دو آپ نے اقالی دلوں کی سرکار دیکھ لی آپ نے کانگریس کی سرکار دیکھی عام آدمی کی سرکار آج تک پنجاب میں نہیں بنی تو ہمیں موقع دے کے دیکھو لوگوں کو لگ رہا تھا گاؤں گاؤں میں کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں ایک نئی پارٹی ہے اس کو موقع دے کر دیکھتے ہیں لیکن جیسے ہی انہوں نے بھگونت مان کو اپنا سی ایم فیس گھوشت کیا اس کے بعد ہی پنجاب میں چرچہ سرو ہو گئی تھی کہ یہاں سب سے بڑا جو پنجاب کا مدہ ہے وہ نشہ ہے نشے سے مقت ہونا چاہتا ہے پنجاب لیکن جس طرح سے یہ آپ پارٹی کا سی ایم فیس بھگونت مان کو گھوشت کیا یہ تو خود نشے میں لپت رہتا ہے نشے میں ڈوبا رہتا ہے اس کے جریے کیسے نشہ مقت ہوگا پنجاب دوسری طرف ڈلی میں چناو کے جشت تھوڑا سا پہلے اور وہ جو ہے ارون کیجریوال کی آپکاری نیتی بدلی اور اس نیتی کے تحت گلی محلوں میں شراب کی دکان کھل گئی اس کی بھی چرچہ پنجاب میں ہوئی کہ جو وقتی خود ڈلی کو شراب میں ڈوبارے میں لگا ہوا ہے وہ پنجاب میں آ کر نشہ مقت کیسے کرے گا تو کنٹرڈکشن باتیں نکھائی دی لوگوں میں یہ چرچہ چل رہی تھی لیکن اسی بیچ یہ جو خالستانی مومنٹ والی بات سامنے آئی اور جس کو اور کسی نے نہیں کہا عام آدمی پارٹی کے ہی ایک پرانے کارکرتا نے کہا اس کو لے کر اچھی خاصی پنجاب میں چرچہ ہوئی اور این موقع جب آپ سمجھئے کہ کچھ ہی گھنٹے ووٹ میں بچے ہیں ایسے میں بڑی تیجی سے پنجاب کے اندر یہ چرچہ اور یہ ویڈیو یہ باتیں کمار وشواس کی ویڈیو یہ وائرل ہو رہی ہے اس پر حالاکہ ارون کیجریوال راگف چڑھا میدان میں ہے اور ارون کیجریوال نے کہا کہ یہ خالی ناٹک ہے لیکن آپ کو بتا دوں کمار وشواس جو پکا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس پکے پروف ہیں تو انہیں چنوتی دی ہے کہ میڈیا میں آئیں اور ارون کیجریوال میرے سامنے بیٹھے اور میں بھی سبوت دکھاؤں گا اور وہ بھی دکھائیں کہ یہ جھوٹا ہے یہاں راگف چڑھا جی میڈیا کو دھمکاتے تو نظر آئے لیکن تت تتھیاتمک بات یا میں یوں کہوں کیس کریں لیکن یہ کل ملا کر ایک چرچہ ہے کہ اگر کمار وشواس پرانی باتیں بول رہا ہے اور ان کے پاس سبوت ہے تو یہ بہت خطرناک ہے ان سب مددوں سے عام آدمی پارٹی کا خالستانی سمرتک ایک لیٹر بھی وہاں وائرل ہو رہا ہے حالانکہ اس پہ گروپ اتون سنگھ پننو کہہ رہا ہے یہ لیٹر ہمارا نہیں ہے کس نے وائرل کیا اس میں کہا گیا ہے کہ دوہزار سترہ میں بھی ہم نے آپ پارٹی کو سمرتن دیا تھا یعنی بھگونت مان کو بنانے کے لیے سانسد بنانے کے لیے اور اب بھی آپ آپ پارٹی کی سرکار بنائیں کیونکہ آپ پارٹی کی سرکار اگر پنجاب میں آتی ہے تو اس سے جو خالستانی مومنٹ ہے اس کو بل ملے گا اور ہم الگ دیش بنانے میں کامیاب ہوں گے ایسا اس پتر میں لکھا ہے اب میں یہ نہیں جانتا وہ پتر اصلی ہے یا نکلی لیکن اس کا امپیکٹ کتنا ہوا کہ گاؤں گاؤں میں یہ چرچہ چل رہی ہے جو لوگ اس مومنٹ سے جڑے ہوئے ہیں یا مومنٹ چلا رہے ہیں یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ بھارت کا ایک اور ٹکڑا ہو جائے وہ تو خوش ہے اور اس لئے وہ پوری لوگی لگی ہوئی ہے وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کا مطلب دیش ویروہ دی طاقتیں جو لگی ہیں اس کا ایک ایفیکٹ پڑا اور یہ جو بیان کمار وشواس کا آیا اس سے بہت بڑا ٹوشٹ پنجاب کی راجنیتی میں چناؤ کے ووٹ پڑنے کے کچھ گھنٹے پہلے یہ بہت بھاری آیا ہے تو اس سے آپ کو میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ بدلہ آیا ہے اب وہ لوگ جو عام آدمی پارٹی کے سرکار بنانے میں پیچھے لگے ہوئے تھے وہ اب سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی گورنمنٹ تھم بنوا دیں انہی کے کینڈیڈیٹوں کو جتا دیں تو پھر سے وہی آتنکواد پنجاب میں شروع ہو جائے یہ شنکہ لوگوں کے مند میں آئی ہے اس کے قارن اس کا نقصان یہ عام آدمی پارٹی کو نشت روپ سے اس ہلکشن میں ہونے جا رہا ہے دوسرا کانگریس کا یہ بیان بیہار اور یوپی کے بھائیہ یہ مدہ ہے یہ ویڈیو وائرل ہے اور اس میں پریانکا گاندی جو ہے وہ وادرا تالی بجا رہی ہیں نشت روپ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ گاندی خاندان جو کی کانگریس کا ہیڈ ہے وہ اس وچار دھارہ کو ہی امپلیمنٹ کرے گا کل کو جیسے مہاراست سے شیو سینہ نے اپنے اسٹیتب بچانے کے لیے یا اپنے کو جاتانے کے لیے راجنیتی میں آنے کے لیے کسی طرح یہ پنجاب میں بھی اس طرح کا کارنامہ کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا مہاراست کے اندر یوپی اور بیہار والوں کو مارتے تھے سیفتہنک ان کی دکان کی ٹھیلی پلٹ دی بھگاؤ یہاں سے بھاگو یہاں سے اور جس طرح سے کوویڈ کے ٹائم میں بلکل آنات چھوڑ دیا گیا یوپی اور بیہار والوں کو پیدل چل کر سیکڑوں میل وہ بیچارے یوپی اور بیہار کے لوگ وہ اپنے گھروں کو آنے کو مجبور ہوئے مہاراست کی گورنمنٹ نے ان کو کوئی سبیدہ نہیں دی تو اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں یوپی اور بیہار کے جو پنجاب میں رہتے ہیں کہ یدی ہم نے یہاں کانگریس کی سرکار بنا دی یا آپ کی گورنمنٹ بنا دی یہ تو ہمیں ایسی ہی چھوڑ دیں گے مصیبت میں تو کون سرکار ایسی ہے جو ہمارا خیال رکھے گی تو بی جے پی اسی طرح سے جو امن چانتی چاہتے ہیں جو دیش کا اور ٹکڑا نہیں چاہتے جو اس دیش میں پنجاب میں آتنکواد نہیں چاہتے جو پنجاب میں نشہ خوری سماپت کرنا چاہتے ہیں ان سب لوگوں کا کہنا ہے کہ بھاج پا کو ہی جتانہ بیٹر رہے گا تو بھاج پا کے ساتھ گھڑ بندن ہے کیپٹن امریندر سنگھ کا اور اب آپ کو بتا دوں جو یہ کچھ گھنٹوں پہلے باجی پلٹی ہے اب میں جو اندر کی ریپورٹیں ہیں جو پنجاب میں لوگ ہیں میرے متر ہیں کچھ جاننے والے لوگ ہیں کچھ ریپورٹر ہیں وہ سب جو جانکاری دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مدے کو لے کر اب اسمنجس کی اسٹیتی پنجابیوں کے اندر آئی ہے اور اس لیے ان کو لگتا ہے کہ جو وکاس کا موڈل ہے بی جے پی کا جس طرح سے یو پی کا وکاس ہوا بیہار کا وکاس ہوا اور یو پی تو ایک رول موڈل بن کر سامنے آیا ہے جس طرح سے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنے میڈیکل کالیج بنے وہاں یونیورسٹی بنی اور ایکسپریکس ویز بنے جس طرح سے لو اینڈورڈر سیچویشن کو کنٹرول کیا گیا یہ سب دیکھتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے یو پی کو ہم مجاک بناتے تھے وہ ہم سے کتنا آگے نکل گیا پنجاب آج بھی پچھڑا ہوا ہے ڈبل انجن کی سرکار ہی یہاں کچھ کر سکتی ہے اور اس لئے ان کو لگتا ہے کہ ایک طرف اقال تخت کا افمان کرنے والے ہیں اور ایک طرف اقال تخت کے سامنے متھا ٹیکنے والے موڈی جی ہیں تو کہیں نہ کہیں منتھن چل رہا ہے اور اس منتھن کا لاب آپ دیکھیں گے چناؤں کو ملے گا پنجاب کے اندر الیکشن ہوگا اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے سمیے جرور ووٹر سوچے گا تو میں اپنے آقلن سے ایک انیل ایسٹ سے اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پہلے میں نے کہا تھا کہ بڑھت بی جے پی لائے گی لیکن آج میں آپ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو دو مدے پرمختہ سے آئے ہیں یو پی بیار کے بھئیہ کانگریس کا تو اس سے کانگریس گئی کانگریس کی سرکار تو نشط روپ سے نہیں آنی ان کو بھاری نقصان ہونے والا ہے اسی طرح آپ پارٹی جو بڑھت بنائے ہوئی تھی اور یوں کہوں کو نمبر ایک پہ چل رہی تھی پنجاب میں اب بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اور امن پشند لوگ جو بلکل خون خرابہ خالستانی مومنٹ نہیں چاہتے پنجاب کے اندر جو نشہ خوری نہیں چاہتے وہ اس آپ پارٹی کے اب ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اس آدھار پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں جو اقالی دل کا گھٹ بندن ہے کہیں نہ کہیں وہ آپ پارٹی سے بھی اچھا پرفورمس کر جائے گا کیونکہ وہ بی ایس پی کے گھٹ بندن میں ہیں یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چرنجی چنچنی کو دلت فیس بنا کر کانگریس نے اس لیے اتارا کہ دلت ووٹ ان کو مل جائے لیکن جہاں بی ایس پی کھڑی ہے اور وہ اقالی کے ساتھ گھٹ بندن ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بہن مایابتی سے بڑیا کوئی ہے ہی نہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو فرجی دلت بن کر آیا ہے کیول ووٹ لینے کے لیے تو ہم اپنی ووٹ خراب نہیں کریں گے اور اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ دو مدے ابھی سامنے آئے ہیں آپ پارٹی کے ورد اب ماحول تیار ہو چکا ہے اور کانگریس کے ورد یو پی اور بیہار کے لوگ وہ پوری طرح سے بی جے پی کے ساتھ آگئے ہیں اور اسی میں اب یہ بدلاؤ لگ رہا ہے کہ جس کو آپ یہ سوچ رہے تھے اور سارے سرویر یہ بتا رہے تھے راجنیتک ویسلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ بی جے پی تو بہت تھوڑی سی سیٹ لائے گی لیکن اب یہ معاملہ بلٹ چکا ہے باجی پلٹ چکی ہے اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا گھٹ بندن پنجاب میں سرکار بنا سکتا ہے کیونکہ گھٹ بندن پر لوگوں کا وشواس ہے موڈی جی کے وکاس پر وشواس ہے لو این اوڈر سب سے بڑا مددہ ہے اور لو این اوڈر کے معاملے کو اگر دیکھیں گے موڈی جی نے اپنی ریلیوں میں بھی کہا ہے اور پنجاب کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ سیمہ لگتی ہوئی پاکستان سے ہے اور پاکستان آئے دن ڈرون کے جریے یا وہ سیمہ پار سے اپنے بندوں کو بھیج کر آئی ایس آئی اپنے ایجنٹوں کو بھیج کر آر ڈی ایکس کی کھیپ نشے کی کھیپ اور ہتیاروں کو بھیجتا رہا ہے ایسے میں ایک ایسی سٹرونگ سرکار کا پنجاب میں ہونا بہت ضروری ہے کہ یدی پاکستان کی طرف سے کوئی ایکٹیوٹی کی جائے دیش ویرو دی تو اس کا کڑا مقابلہ کیا جا سکے جس میں یو پی جیسا کوئی سی ایم چاہیے جو لو این اوڈر کو مجبوطی سے کڑائی سے لاغو کر سکے اور اسی لیے اب لوگوں کا من جو ہے وہ اوپر سے آپ جو میڈیا میں چل رہا ہے وہ نہیں کیونکہ اس کی تو پول کمار وشواس نے کھولی ہے کمار وشواس نے بولا ہے کہ جس طرح سے میری بات کو دبا دیا گیا اور کیجری وال سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا لگ رہا ہے کہ میڈیا والوں کو کیا مینج کیا گیا ہے لیکن جمینی اسطر کی ریپورٹ یہ ہے کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کا گھٹ بندن سب سے اوپر چلتا دکھائی دے رہا ہے اور سب سے زیادہ سیٹے لانے کا انمان ہے جس کے کارن میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کا گھٹ بندن پنجاب میں سرکار بنانے کی چھمتا سرکار بنانے کی استثیح میں آئے گا وندے مہترم سرکار بنانے کی